موسیقی کیا آپ مجھے یہ سب دکھانا چاہتے تھے میں نے پوچھا اور نہیں نہیں انہوں نے دوسری عمودش ٹان پر چڑھتے ہوئے جو ہموار زمین سے یک لخت آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی کہا ہمارے اوپر یوں لگتا تھا جیسے پہاڑ کی چوٹی پر سنوبر کی لمبی شاہیں بادل کے ٹکرے کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہی ہوں میرے والد جو کچھ بھی مجھے دکھانا چاہتے تھے وہ میرے فارم کی جگہ کی سب سے انچی چوٹی پر تھا اور گزشتہ تین سال چھوڑ کر میں کئی دفعہ وہاں پر گیا تھا اس ناہموار زمین کے اس انچے حصے پر میں نے کوئی غیر معمولی چیز نہ دیکھی تھی میں نے بہت سے جنگلی پھول چند ایک پتریلی چٹانے اور مختلف انواق کے سخت اور نرم لکڑی کے درہ دیکھے تھے آپ اس جگہ پر سیدھی بلندی پر کیوں جاتے ہیں میں نے پوچھا دیکھیں اور بھی راستے ہیں وہ کس لیے ہیں چند گز کے فاصلے میں بڑے راستے کو چھوڑ کر کئی پک ڈنڈیاں اس ڈلوان کے گھر دائرے کی شکل میں آہستہ آہستہ پہاڑ کی چوٹی پر جاتی تھی یہ ساری پک ڈنڈیاں ایک ہی جگہ پر جاتی ہیں انہوں نے جواب دیا تو پھر آپ اس عمودی راستے پر کی ہو جاتے ہیں میں نے پوچھا اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا انہوں نے ہامتے ہوئے کہا وہ سانس لینے کے لیے دوسری بار ایک لمحے کے لیے بیٹھ گئے جبکہ میں ایک ننے سے پودے کو پکڑ کر کھڑا رہا کیونکہ یہ جگہ اتنی ڈلوانی تھی کہ سہارے کے بغیر اپنے پاؤں کو جمانا مشکل تھا پھر میرے والد نے چھڑی کے سہارے سے آہستہ آہستہ اوپر چڑھنا شروع کیا میں ان کے پیچھے چلتا رہا ان سے چند قدم آگے ایک فاکس گلہری نے راستہ پار کیا اور دوڑ کر اکھروٹ کے درخت پر چڑ گی وہ دیکھو جیس انہوں نے چلاتے ہوئے کہا جی ہاں میں نے دیکھا ہے میں نے جواب دیا اس سے مجھے کچھ یاد آگیا ہے انہوں نے کہا اس فاکس نسل کی گلہری کو دیکھ کر ماضی کے وہ دن لیکن اس سے اتنا کچھ یاد نہیں آتا جتنا کہ اس کو دیکھ کر آتا ہے جو میں تمہیں دکھانے جا رہا ہوں میرا تجسس اور بڑھ گیا میں نے سوچا کہ ان کو نئی طرح کی گاس انوکھی جڑی بھوٹی یا کوئی نئی طرح کا درخت مل گیا ہے کیونکہ مجھے وہ وقت یاد ہے جب ہمارے جنگل میں کافی کا ایک درخت ملا تھا اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ہمارے گاؤں میں یہ اگنے والا واحد درخت تھا سنوبرگی شاہوں کی طرف دوسری امودی شٹان پر چڑھتے وقت میرے والد نے صرف دو دفعہ رکھ کر اپنی آنکھوں سے پسینہ ساف کیا ہم ان بغیر ٹہنی کے تنو والے سنوبر کے درختوں کی آسمان سے باتیں کرتی شاہوں یا سفید بادل جو اب جا چکے تھے کے پاس پہنچے میں نے اس بیابان کے درمیان پہاڑ کی چوٹی پر ایک چھوٹا سا کوئی تین چتائی اکڑ پر مشتمل ساف کیا وہ زمین کا ٹکرا دیکھا بیٹا اب تم اس چیز کو دیکھنے کی طرف جا رہے ہو انہوں نے بار پار کرنے کے لیے سب سے اوپر والی تار کو دباتے ہوئے کہا یہ وہ چیز ہے جو میں تمہیں دکھانا چاہتا تھا یہ کس نے کیا میں نے پوچھا اس کو صاف کس نے کیا اور یہ بار کس نے لگائی اور بار کس لیے لگائی پولے بٹ کے جانوروں کے لیے اگر وہ چراغا سے ادھر آ جائیں انہوں نے محصر سا جواب دیا میں نے زمین کو صاف کیا اور میں نے بار لگائی لیکن آپ پہاڑ کی چوٹی پر کیوں آتے رہے ہیں اور یہ سب کیوں کرتے رہے ہیں میں نے پوچھا وہ دیکھیں وادی میں ہمارے پاس پہلے ہی اتنی زرہے زمین تھی زرہیز وہ مسکرائے اور نیچے جھک کر دونوں مٹھیاں بھر کے چکنی مٹی اٹھا لی پھر انہوں نے مٹی کو سونگا وہ مٹی کو اپنے نتنوں سے سونگتے چلے گئے بلکل تازہ ہوا کی طرح جیسے ہی انہوں نے مٹی کو ہاتھوں کی انگلیوں سے گرایا اسے چھونے سے بھی تسکین ملتی ہے انہوں نے مزید کہا لیکن اببہ جان میں نے کہا موسیقا موسیقا